سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے ویریشن ان اٹماسفیرک پریشر اٹماسفیرک پریشر جب تبدیل ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں فرس تو میں نے آپ کو یہ بتا دوں زمین سے لاسٹ ٹیم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ہی ہم زمین سے اوپر جائیں گے تو اٹماسفیرک پریشر کم ہونا شروع ہو جائے گا کیوں؟ اس کی ریزن سید اسی ہے ہوا کی ڈنسٹی چینج ہونے شروع ہو جائے گی اگر آپ تھرٹی کلومیٹر تک اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کا صرف سیون میلی میٹر تک رہ جائے گی اٹماسفیرک پریشر ویچیز ایکل ٹو ون تھاؤسنڈ پاسکل اور مزید تھرٹی کلومیٹر سے اوپر جائیں گے وہاں ہوای نہیں ہوگی جب ہوای نہیں ہوگی تو وہاں اٹماسفیرک پریشر ہی نہیں کیونکہ اٹماسفیرک پریشر کا سارا تلقی ائر کے ساتھ ہے تو اٹماسفیرک پریشر کی مدد سے ہم کسی بھی پلیس کی آلٹیچوڈ معلوم کر سکتے ہیں کہتے ہیں یہ پہاڑ اتنی بلندی پہ ہے وہ پہاڑ اتنی بلندی پہ ہے تو ہم اس اٹماسفیرک پریشر سے کسی بھی پلیس کی آلٹیچوڈ اس کی بلندی کو معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے جو فرس پیرا گراف ہے اس میں یہی باتیں اس نے بیان کی ہیں the atmospheric pressure decrease as we go up جیسے ہم اوپر جائیں گے the atmospheric pressure on mountain is lower at sea level sea level کم کابل میں پہاڑا پہ atmospheric pressure کم ہوتا ہے at a height of about 30 km the atmospheric pressure becomes only 7 mm mercury which is approximately 1000 pascal it would become 0 at an altitude where there is nowhere جہاں پر حوال نہیں ہے wau atmospheric bill کو 0 جینا thus we can determine the altitude of a place by knowing the atmospheric pressure at dead place how we find the altitude of a place by atmospheric pressure knowing the atmospheric pressure اگر ہمیں atmospheric pressure اس جگہ کا علم ہے اگر ہم کسی چوٹی بھی گئے ہیں اس جگہ پر آپ اپنے ساتھ barometer لے جائیں اور barometer سے آپ اس کی height atmospheric pressure معلوم کر لیں وہاں سے آپ اس کی height کو judge کر سکتے ہیں یہ تو ہے ہم height کیسے determine کر سکتے ہیں کسی بھی place کی with the help of atmospheric pressure یہ paragraph short question بن گیا اس کے بعد atmospheric pressure آپ news میں اکثر سنتے ہیں جی آج تیز ہواہیں چلیں گی آج بارش ہوگی یا توفان آئے گا یا موسم بڑا خوشکوار ہو جائے گا تو یہ ہمیں پیش کی اطلاعات جو ہے وہ feather updates پہ ہمیں پتا چلتی ہیں تو وہ ہمیں کیسے بتاتے ہیں وہ بھی ہمیں atmospheric pressure سے ہی بتاتے ہیں for example atmospheric pressure جو ہے وہ fall کیسے کرتا ہے تو atmospheric pressure اس کے لئے میں نے یہ فرض کرے یہ ماری زمین ہے کرمیوں میں کیا ہوتا ہے heat کی وجہ سے air جو ہے وہ expand ہو کر اوپر کی طرف چلی جاتی ہے جب اوپر کی طرف جائے گی تو نیچے air کی density کم ہو گئی یعنی کہ یہاں پر atmospheric pressure fall ہو گیا جب atmospheric pressure یہ تو ایک follow نہ ہو گیا اب atmospheric pressure بڑھتا کب ہے تو اس میں سردیوں میں کیا ہوتا ہے atmospheric pressure جو ہے وہ increase کیسے ہوگا کیونکہ سردیوں میں air condense ہو کر نیچے کی طرف آتی ہے air condense ہو کر نیچے کی طرف آئے گی تو وہاں atmospheric pressure increase ہو جائے گا اور گرمیوں میں atmospheric pressure decrease ہوگا کیونکہ air hot ہو کر کدھر چلی جائے گی upward یہ بات اس نے ہمیں اس paragraph میں بتایا ہے کہ how atmospheric ادھر آپ کا question بن سکتا ہے اس paragraph میں how atmospheric pressure increase or decrease تو اس cancer ہے atmospheric pressure may also indicate a change in the weather on a hot day air above the earth becomes hot and expand گرم دنوں میں ہوا گرم ہو کر اوپر کدھر اڑھ جائے گی this cause a fall in atmospheric pressure اس atmospheric pressure fall کم جائے گا گر جائے گا this cause fall of atmospheric pressure in dead region on the other hand یعنی کہ یہاں پر cold chilly nights ہماری تھنڈی راتے ہیں air above the earth cool down this cause an increase in atmospheric pressure ابھی تو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں کہ atmospheric pressure fall کب ہوگا اور increase کب ہوگا اس کا میں نے short question آپ بتا formally آپ atmospheric pressure fall ہوتا ہے فرض کریں یہ ایک علاقہ ہے وہاں پر گرمی ہیں تو گرمیوں میں air expand ہو کر اوپر اٹھ جائے گی اگر آہستہ آہستہ جا رہی ہے گریجوالی ہو رہا ہے تو پھر تو وہاں پر atmospheric pressure fall ہوگا اور وہاں پر ہوائیں چلیں گی اور بارش تو اس علاقے میں اس ریجن میں پھر توفان آئیں گے بارش ہوگی اور آندھی کے ساتھ بارش ہوگی یہ condition ہے جب uniform uniformly آہستہ آہستہ اگر formally اگر آہستہ آہستہ اس کا atmospheric pressure کم ہو رہا ہے تو پھر تو ہوایں چلیں گی ساتھ بارش ہوگی جب suddenly falling in atmospheric pressure typhoon strong rain یعنی تیز آندھی کے ساتھ بارش ہوگی اسی طرح اگر ہم یہاں پہ آ جائیں اگر increase ہو جائے atmospheric pressure اگر تو increase ہوتا ہے uniformly atmospheric pressure بارڑا uniformly اس علاقے میں اس region میں تو وہاں پر pleasant condition ہوگی جیسا کہ آج کل ہے اسی طرح اگر sudden fall in increase ہو جائے atmospheric pressure suddenly نہیں تو poor weather ahead گندہ درین موسم ہوگا آگے pleasant موسم نہیں ہوگا وہ گندہ موسم ہو جائے گا تو یہ اس کے short question آگے آنے ہے تو اسے میں آپ پوائنٹ آٹ کر دیتا ہوں یہ جو next paragraph آپ میں پڑھنے لگا ہوں اس کے and every drop in atmospheric pressure means low pressure in near locality minor but rapid fall in atmospheric pressure indicate a windy shore condition in the near region a decrease in atmospheric pressure is accompanied by breeze and rain ٹھیک ایک تو یہ ہو گیا اگر یہ decrease ہوتا ہے normally whereas a sudden fall in atmospheric pressure اگر sudden ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا sudden fall in atmospheric pressure often followed by a storm rain and typhoon to occur in few hours a time یہ جو بھی میں پڑھ ہے whereas sudden fall یہ آپ کی exercise 7.13 میں ہے what does it mean when the atmospheric pressure at a place falls suddenly تو اس کا answer یہ جو بھی میں پڑھ ہے اس کے end والی 2 lines ہے where a sudden fall in atmospheric pressure often by a storm rain and typhoon to occur in few hours time اس کے long spell pleasant weather جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا ہے اور اگر rapid increase ہو جاتا ہے تو کیا ہو ہگا next it will soon be followed by a decrease in atmospheric pressure indicate poor weather ahead یہاں پر آپ پھر 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 کر لیں آپ کی exercise کا question ہے 7.14 what change are expected in weather if the barometer rating show a sudden increase sudden increase اس کا آئے گا تو آپ نے پھر یہ last جو line ہے نا یہ three lines وہ آپ نے اس کا answer لکھنا ہے rapid increase in atmospheric pressure means that it will soon and تک اس کا answer بن جائے گا تو اس طرح میں پتا چلتا ہے یہ جو weather updates آپ کو آتی ہیں موسم کی صورتحال بتاتے ہیں وہ اس atmospheric پتا چلتا تو اسے آپ نے prepare کرنے as a short as a long دونوں صورت ہو